جہاں دوستو اگر آئی پیل دوہجار ویس کسی وجہ سے ٹل بھی جاتا ہے تو ان تین کھلاڑیوں کو ہوگا سب سے بڑا نقصان بتا دیں کورونا وائرس کے چلتے ابھی تک آئی پیل کی دو بار ڈیٹ ٹالی جا چکی ہے جہاں پہلے یہ مارچ کے انت میں ہونے والا تھا تو اپریل کے بیچ میں بھی اس کو ڈیٹ کو فکس کیا گیا تھا جہاں سب سے پہلا مقابلہ ہم نے دیکھنے کو ملنے والا تھا چینل ایس سوپر کنگز ورسس مومبائی انڈینز کا جہاں دوستو جہاں مومبائی انڈینز چار بار آئی پیل ہے خطاب جیت چکی ہے تو وہیں آئی پیل کا تین بار خطاب پہ اپنا حق اور اداوے داری پیش کر چکی ہے چینل ایس سوپر کنگز کی ٹیم بھی کڑا مقابلہ ہونے والا تھا لیکن کورونا وائرس کے چلتے آپ تو پورا بھارا دیش جن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بتا دے دوستو تین خلالی کون سے ہیں جن کو سب سے موٹی رقم سے ہاتھ دونا پڑے گا اگر آئی پیل دوزار بیس کسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کس پرکار سے آئی پیل دوزار بیس کی نیلامی میں آکسن میں سب سے مہنگے کھلاڑی بکے تھے پیٹ کمینس آسٹریلیا ای تیج گیندواج نے خوب سرکیا بٹوری تھی جہاں دوزار بیس کی نیلامی میں پندرہ کروڑ پچاس لاک کی بھاری رقم کے ساتھ کولکتا نائٹ ریڈر ٹیم نے انہیں خریدا تھا اس قیمت کے بعد میں ٹورنمنٹ میں اب تک کس سب سے مہنگے ویدیشی کھلاڑی بن چکے ہیں ساتھی ساتھ مگر آئی پیل کا یہ سیجن اگر لٹکا رہ گیا تو ان کے یہ پیسے سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے یعنی کہ ساڑھے پندرہ کروڑ دوپے ان کے ہاتھ سے چلے جائیں گے جو کی کافی موٹی رقم ہوتی ہے اور شاید ہی کسی ویدیشی کھلاڑی کو انڈیا پریمین لیگ میں پہلی بار نصیب ہوئی تھی تو وہیں بات کریں دوسرے نمبر کی تو وہ ہیں پچھلے ایک سال سے کرکٹ سے دور رہنے والے مہندر سنگھ دھونی 2019 کے وشو کپ کے بعد سے ہی ان کو آخری بار کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا جہاں انگلینڈ کے طرف سے انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے دکھائے دیئے تھے بات کریں دگج کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی کی تو اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید ان کا آخری آئی پیل ہوگا مہندر سنگھ دھونی کی جادوی اور کرشمائی بلے باجی دیکھنے کو ملے خبریں ایسی سامنے آئی تھی آئی پیل سے پہلے ہی مہینوں پہلے ہی کہ مہندر سنگھ دھونی پریکٹس میچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بات کریں ان کو کتنی رقم ملی تھی اور کتنی رقم سے انہیں ہاتھ دھونا پڑے گا تو چینے سوپر کنگز کی طرف سے ایم ایس دھونی کو پندرہ کروڑ زپے کی راشی دی گئی تھی جس سے کیوے چینے سوپر کنگز کی طرف سے کھیلیں لیکن اگر آئی پیل کا میچ ٹل جاتے ہیں تو کورونا کے سنگٹ کے چلتے ایم ایس دھونی کو اس موٹی رقم سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا اور ساتھی ساتھ یہ شاید آخری آئی پیل ہوتا تم فینس کے لیے اور بھی زیادہ نیراشاہ والی بات ہو جائے گی بات کریں تیسرے نمبر کی تو وہ ہیں بیرات کوھولی بھلے سے ہی رویل چیلنجر بینگلور ایک بار بھی پائی ہو آئی پیل کا لیکن بھرات کوھولی کی پاری بھرات کوھولی کا جو انداز ہوتا ہے کھیلنے کا بھر سب کا دل جیت لیتا ہے بینگلوز کی ٹیم کی کپتانی کرتے ہیں بھرات کوھولی اور انڈین ٹیم کے بھی کیپٹن ہے بھرات کوھولی تو ایسے میں ان کو دی جانے والی تھی سترہ کروڑ زفے کی بھاری رقم کی راشی لیکن دیش میں فیل ہے تیجی سے کورونا وائرس کے خطرے کے چلتے آئی پیل کی ڈیڑھ جس پرکار سے ٹالی جا رہی ہے اس پرکار سے لگ رہا ہے کہ ان کو اس رقم سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کورونا وائرس کے لگام پہ کب نہ کیل کسی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ آئی پیل کا رنگ منچ شروع ہوتا ہے اور ہم سبھی فینس کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے بڑا نقصان تو ان تین خلاڑیوں کا ہونے والا ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد آئی پیل دوزار بیس کی کوشنا کی جائے اگر بینہ درشکوں کی ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ صحیح سمجھیں گے کہ آئی پیل ہونا صحیح ہو بینہ درشکوں کی کیونکہ کورونا وائرس میں بتایا جاتا ہے کہ دو گج کی دور یعنی سوشل ڈسٹینسنگ انیواری ہے نیشنل اینڈ سپورٹس میں آج کے لیے اتنا ہی ایسی اور خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دنیاواد دوستو